توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا نیکی کی طرف لوٹنا اور توبہ تن نسوہا اس کا معنی ہوتا ہے خالصتا اللہ کے لئے توبہ کرنا خالصتا اللہ کی رضا کے لئے گناہ کو چھوڑنا ناسہا ینسہو کا معنی ایک ہوتا ہے کپڑے کو سینہ سینہ جوڑنا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو عمال سالحہ کا لباس پھٹ جاتا ہے توبہ اس پھٹے ہوئے لباس کو سینے کا نام ہے توبہ سے وہ پھٹا ہوا لباس سی جاتا ہے اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے خالص کرنا خالص توبہ اللہ کے لئے کرنی ہے ایک ہے ایک بندہ شراب پیتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے وہ شراب چھوڑ دو ورنہ تیرا جگر خراب ہو جائے گا تیرا پیٹ میں مدہ خراب ہو جائے گا خلا خلا آزا خراب ہو جائیں گے شراب چھوڑ دو وہ شراب چھوڑ دیتا ہے یہ توبہ نہیں ہے اس نے تو اس ڈر سے شراب چھوڑی ہے کہ کہیں میرا جگر برباد نہ ہو جائے ایک آدمی زنا کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ زنا سے ایڈز لگ جاتی ہے اور ایڈز ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں وہ زنا چھوڑ دیتا ہے بلکاری چھوڑ دیتا ہے یہ توبہ نہیں ہے توبہ تن نسوحہ یہ ہے کہ شراب چھوڑنی ہے اس لیے چھوڑنی ہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے اور اس کا پینے والا جو شخص ہے شراب پر اللہ نے لانت کی ہے پینے والے پر لانت کی ہے پلانے والے پر لانت کی ہے خریدنے والے پر لانت کی ہے بیچنے والے پر لانت کی ہے لے جانے والے پر خود اس نے نہیں پی لیکن کسی کے لیے لے جا رہا ہے اس پر بھی لانت کی گئی ہے تو شراب یہ اللہ نے حرام کی ہے اس لیے وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ توبہ ہے توبت النسوحہ وہ زنا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے یہ حرام ہے پہلے وہ نادانی کے اندر بدکانی کرتا رہا گناہ کرتا رہا اب اسو اللہ نے سیدھے رستے کی طرف توبہ کی توفیق دی ہے اب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ ہے توبت النسوحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَعُونَ تِرمزی کی حدیث ہے وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ التَّوَّابُونَ آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے آدم کے ہر بیٹے سے غلطی کا امکان ہے آدم کے ہر بیٹے سے گناہ ہونا ہے وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ التَّوَّابُونَ اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں غلطی ہر کسی سے ہونی ہے کوئی غلطی سے مبرہ نہیں ہے تو بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں